اسلام علیکم یوٹیو فیملی دوستو سمنٹ کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے اور تمام جو بارہ بڑی کمپنیاں ہیں ان تمام کی تمام کمپنیوں میں سمنٹ کی قیمتوں کی فی بوری میں کمی دیکھنے میں آئی ہے کتنی کمی دیکھنے میں آئی ہے کن وجوہات کی بنا میں کمی ہوئی ہے تمام ایک ایک تفصیل آپ کو آج کی ویڈیو میں دیتے ہیں سب سے پہلے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں آپ کو ہر طرح کی انفومیٹی ویڈیو ہمارے چینل پر بروقت ملے گی تو دوستو تمام جو پاکستان کی بارہ بڑی سمنٹ کی کمپنیاں ہیں تمام کی تمام میں کمی ہوئی ہے اب اس کو کمی کو ایک بیڈ نیوز بھی کہہ سکتے اور گوڈ نیوز بھی کہہ سکتے ہیں بیڈ نیوز اس طرح سے کہ جو کمی ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی اور گوڈ نیوز یہ ہے جی کبھی چلیں تھوڑی بہت ہو گئی اگر نہ بھی ہوتی تو عام سارف یا عام جو شہری جو گھر بنا رہا ہے وہ کیا کر سکتا تھا اس حوالے سے تو چلیں آپ کو سب سے پہلے قیمتیں بتاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ کتنی کتنی کمی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ قیمتیں سنتے جائیں سب سے پہلے ہم بات کر لیں میپل لیف کی ایک ہزار تیس پہ فروغت ہو رہی تھی میپل لیف اس وقت ایک ہزار پچیس روپے اس وقت جو ڈی جی سیمنٹ ہے وہ ایک ہزار بیس روپے کا فروغت ہو رہے ہیں پاک سیمنٹ اور بیس وی کی بات کریں ایک ہزار دس لکی سیمنٹ کی بات کریں ایک ہزار دس فوجی سیمنٹ کی بات کریں ایک ہزار پانچ کوہیٹ سیمنٹ کی بات کریں ایک ہزار دس اٹک سیمنٹ کی بات کریں ایک ہزار دس اسکری سیمنڈ کی بات کریں پائنئر سیمنڈ کی بات کریں چرارٹ سیمنڈ کی بات کریں پاور سیمنڈ کی بات کریں ایک ہزار فلائنگ پاکستان کی اگر ہم بات کریں نو سو پچاسی روپے کی فیب ایک ہزار دس پہ آ گئی ہے دس روپے کی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور باقی بھی تباہم جتنی بھی کمپنیاں ان میں دس روپے اور پانچ روپے کی جو کمی ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے اور یہ کمی آئی کیوں ہے اس وقت ڈیمانڈ اتنی زیادہ نیچے چلی گئی ہے سیمنٹ کی لیکن سیمنٹ کمپنیوں کو شاباش ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ اور سپلائے کو کنٹرول کر کے اپنی قیمتیں زیادہ نہیں گرنے دے رہے ہیں ان کے پاس جتنی پیمنٹ جمع ہوتی ہے ایڈوانس پیمن کر رہی ہیں اس سے زیادہ ایک ہوتی ہے ایکسس پروڈکشن کہ ایک دم سے آرڈر آ جاتا ہے چیزیں ہوتی ہیں معاملات ہوتے ہیں اور ڈیلر ایک دم سے مانگتا ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کم از کم ہمیں بیس بیس پچیس پچیس دن پہلے اب بتائیں تو یہ تمام تر صورتحال چل رہی ہے جس کی وجہ سے صرف اور صرف پانچ پانچ دس دس روپے کی کمی آئی ہے اگر دیکھا جائے جس طرح کے حالات اس وقت بنے رہے ہیں تو یہ کمی چالیس چالیس پچاس پچ جا سکتی ہے بہت ازیلی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں لیکن کی نہیں جاری اس طرح سے کمی تو آنے والے دنوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اتنی زیادہ انسرٹینٹی ہے جس طرح سے سپتمبر اکتوبر میں کنسٹرکشن ہوتی تھی وہ ہو ہی نہیں پا رہی اور سلابی علاقوں میں بھی گورنمنٹ بھی شروع کرنی نہیں پا رہی نہ وفاقی نہ صوبائی حکومتیں پرچیزنگ نہیں کر رہی ہی ٹینڈرز نہیں کر رہی ہی جس کی وجہ سے کام ب بلکل ٹھپ ہو چکا ہے تو یہ تمام کی تمام صورتحال دوستو مارکیٹ کی چل رہی ہے اس وقت باقی آپ لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت زیادہ کمی ہوگی اس ٹائم اتنی زیادہ ڈیمانڈ لوگ پہ جانے کے باوجود بھی اس طرح کی کمی سیمنٹ پہ نہیں دیکھنے میں آئی نہ سریعے میں اس طرح کی کمی دیکھنے میں جس طرح کی ہو سکتی ہے تو کچھ بھی بڑی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ کیا آنے والے دنیں دعا کریں کہ ملک میں پولٹیکل ایک جو سٹیبلٹی ہے وہ آ جائے کسی بھی طرح اور کاروبار لوگوں کے چلے معاملات آگے بڑھیں اور ایک مضبوط حکومت بھی اس ملک میں اب آنی چاہیے تب ہی لگتا ہے شاید معاملات درست ہوں گے